یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ ایسی صورت حال پیش آتی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے شادی کر لیتی ہے اور اپنی مردی سے شادی کرتی ہے اور پھر اسی شادی میں مر جاتی ہے تو کیا شرعی طریقے سے اس کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا تو دیکھیں جی ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلم مرد سے کسی مسلمان لڑکی کی شادی اسلام کی روح سے تو ہو ہی نہیں سکتی جب شادی ہی نہیں ہو سکتی تو دونوں کا ایک ساتھ رہنا زن اور شوہر کا تعلق رکھنا یہ فسق و فجور ہے سنگین جرم ہے شرعن حرام ہے اور زنا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد اسلام کی روح سے زنا کی اولاد ہیں لیکن باوجود گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے اگر تو اس کی جب موت ہوئی تو اس نے کوئی کفریہ حرکت نہ کی ہو اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے علاوہ تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور اگر تو وہ غیر مسلم کے طور پر انتقال کیا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے کیونکہ اگر کفریہ شرکیہ کوئی عمل و حرکت کر لے تو وہ تو پھر اسلام سے خارج ہو گئی نہ پھر تو مسلمان کی تدفین کی تو وہ حقدار نہیں ہوئی ہاں اگر وہ تائب ہو گئی اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اور معاملہ ہے بہرحال انتقال کے وقت اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مسلمان تھی کے نہیں تو پھر اس لحاظ سے بھی نماز جنازہ اور تدفین ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں